بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دارس کچن میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی چٹ پٹا مزے کا سنیک شیئر کروں گی چھلیاں جو آج کر مارکٹ میں وافر مقدار میں اویلیبر ہوتی ہیں تو یہ میں سوا کھیجی چھلیاں لے کر آئی تھی تو ان کو اچھے طریقے سے صاف کر لیں گے جب بھی چھلیوں کا سیزن ہو تو آپ ان کو خوب استعمال کیا کریں کیونکہ اس کی بے تہاشا فائدے ہیں تو ساری چھلیوں کو اس طریقے سے صاف کر لیں گے بہت ہی سوفٹ اور ملکی چھلیاں ہیں یہ اور اب اس کو پانی سے بھی دھولیں گے تاکہ جو اس کے اوپر تھوڑا بہت گند ہے تو وہ اتر جائے کیونکہ اکثر فصلوں پر سپریگ کیا جاتا ہے تو جب بھی اس قسم کی چیز آپ استعمال کریں تو اس کو اچھے طریقے سے واش کر لیا کریں پانی سے واش کرنے کے بعد میں نے پریشر ککر میں چھے گلاس پانی ڈالا ہے تو اس میں ساری چھلیاں ڈال دیں گے اگر آپ نمک کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایک ٹی سپون نمک بھی ڈال سکتے ہیں میری فیملی کے کچھ لوگ نمک نہیں کھاتے تو اس لئے نمک نہیں میں ڈال رہی بائل آنے کے بعد میں نے اس کے اوپر دھکن لگا دیا ہے اور اس کو پریشر لگا دوں گی کیونکہ یہ چھلیاں بہت سوفٹ ہیں اور اس میں میں نے میٹھا سوڈا بھی نہیں ڈالا اور اس کو 55 منٹ کے لئے میں رکھوں گی اتنے ٹائم میں یہ بہت ہی سوفٹ ہو جائیں گی آپ اس طریقے سے چھلیوں کو پکا کر تھنڈا کرنے کے بعد فریزر میں رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ کا چھلی کھانے کو دل جائے نکالیں اور اس کو گرم پانی میں ڈپ کریں اور استعمال کر سکتے ہیں جو اس کا پانی ہے اس کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا آپ اس کو پانی کو آٹے میں ڈال کا آٹا بھی گون سکتے ہیں یا پھر سوپ میں ڈال کا سوپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میرے بچوں نے اس کو اسی طرح یوز کیا تھا آدھ آدھ مگ آپ پی سکتے ہیں چھلی کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ نیوٹریشن ملے گی اور ویسے بھی چھلی میں بہت زیادہ پروٹین کیلشن اور فائبر ہوتا ہے جو آپ کو فل میل کی ریکوائنمنٹ پورا کر دیتا ہے تو اس کے اوپر لیمو اور چاٹ مسالہ لگائیں گے آپ اس پر اپنی مرضی کے مسالے بھی لگا سکتے ہیں چاٹ مسالے اور لیمو سے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے بچوں نے اس کو بہت انجوائے کیا اور میرے ہسپینٹ کا تو فیورٹ ہے وہ اکثر جب بھی ان کو دوپہر کے ٹائم بھوک لگتی ہے تو وہ کون بہت شوک سے کھاتے ہیں آپ بھی اس طرح ضرور بنائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ کو کھائیں اور انجوائے کریں آسان ریسیپی ہے اس کو بنا کے آپ فریز کریں جب دل چاہے نکالیں اور کھائیں بہت مزے کی اور سوفٹ بنی تھی اور مجھے اس کا فیڈ بیک دیں ڈاز کی چمہ سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور فرنڈ سے شیئر کرنا مت بھولی گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اب اجازت دیں اللہ حافظ